اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں افغانی مٹن پلاؤ اسے ایک قابلی پلاؤ یا پشابی پلاؤ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی مزے کی سمپل سی ریسپی ہے اور بہت کب انگریڈنس کے ساتھ یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آئل لیا ہے 250 ایمل جبائل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے پیاز یہ 200 گرام پیاز تھی جس کو میں نے باری سلائز کر لیا تھا اب ان انینز کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کلر دینا ہے گولڈن براؤن جس سے کلر کیا سکتے ہیں وہ ہم نے اسے کلر دینا ہے یعنی اچھی دنا سے ہم اسے فرائی کریں گے انینز کو کلر ہم اس لئے دیں گے ایک تو یہ جلدی سے گل جائیں گی اور دوسرا اسی کا کلر ہمارے رائس پر آئے گا اور جو ہمارا مٹن ہوگا یا جو بھی میٹ ہم اس میں یوز کریں گے اس پر بھی انینز کا کلر آئے گا اس لئے اس کو ہم نے اچھی دنا سے گولڈن براؤن کر لینا ہے جو میں انینز کو کلر آجی کا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن یہ میں نے ورین ہاف کیجی مٹن لیا ہے یہ ویڈ بونز ہے اور اس کے ساتھ اس کا فلیور اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گرلی کا پیس یہ ٹوٹ ٹیبل سپون ہے اور اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی دنا سے فرائی کریں گے افغانی بلاو میں زیادہ انگریڈنٹس تو استعمال نہیں ہوتے ہیں لیکن اس میں جو فلیور آتا ہے وہ اپنے میٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے تو اس لئے اس میں میٹ کی کونٹی زیادہ لیں گے اور کوشش کریں گے بہت اچھی کونٹی کا میٹ یوز کریں تاکہ جو رائی سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے مٹن کو ہم نے کافی حد تک فرائی کر لیا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ ٹو ٹیبل سپون بس یہی اس کے مین انگریڈینٹس سے اسی میں ہی ہمارے رائیز بنیں گے اور بس ہم نے یہاں پہ اچھی دنہ سے مٹن کو فرائی کرنا ہے اتنا اچھا فرائی کرنا ہے کہ اس کی انین بھی گل جائے اور مٹن کا بہت ہی اچھا پیارا سا گولڈن کلر بھی آ جائے اور اس میں جو سمیل تھوڑی بہت یہ ہنک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو میں اس کو ہلکہ ہلکہ سا پانی ڈال کر فرائی کروں گی تاکہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو اور جو ہماری انین ہے یہ بھی اس میں گل جائے اور ہمیں رائیز میں یہ نظر نہ آئے افغانی بلاو کو کچھ لوگ بیف یا چکن کے ساتھ بھی بناتے ہیں لیکن جس کا اصل فریور ہے یہ جو اصل اس کی ریسپی ہے وہ مٹن کے ساتھ ہی ہے اور اسی سے اس کا فریور انہینس ہوتا ہے اچھا جی میں نے مٹن کو بہت اچھی طرح سے تقریباً اٹھ سے دس منٹ فرائی کیا آپ دیکھ رہوں گے اس کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور یہ بہت کچھا گولڈن سا براون ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی تاکہ اس کی یخنی بن سکے اور اسے یخنی میں رائیز پکیں گے یخنی ہم اس کی رائیز کے حساب سے بنائیں گے یعنی میں نے اس میں ہاف کیجی رائیز یوز کی ہیں تو میں اس میں ون لٹر پانی رائیز کے لیے ڈالوں گی اور مزید ہاف لٹر پانی میں اس میں گوشت کو گلانے کے لیے ڈالوں گی یعنی ٹوٹل میں اس میں ون این ہاف لٹر پانی ہیڈ کروں گی جس میں یہ گلے کا بھی اور اس کی یخنی بھی رہے گی اس میں ہم نے رائیز کو گک کرنا ہے بس اس کو میں نے اچھی طرح سے چلا دیا ہے پانی ڈال کر اور اس کے بعد اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ دینا ہے اور یہ پکتا رہے گا کیونکہ یہ ہلکی آنچ پر بنے گا تب ہی اس کا فلیور آئے گا ایسے تو اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ککر پریشر میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن بیسٹ ہی ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پر ہی پکایا جائے تب ہی اس کا فلیور نکل کر آئے گا یہ میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا ہے اور تقریباً میں نے اس سے ایک گھنٹے تک اسی طرح سے پکنے دیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہ جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور میں نے مٹن نکال کر بھی چیک کر لیا تھا یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے بہت اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے مٹن اچھی طرح کوک ہوگا تبیہ سے کھانے میں مزا آئے گا مجھے یہ یخنی رائس کیلئے بلکل ٹھیک رکھ رہی ہے اس لیے میں اس میں بزید کچھ پانی ہمارا ایڈ نہیں کروں گی اگر آپ کو لگے کہ یہ یخنی کم ہے تو اب اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتی ہے یہاں پر میں اس کا سالٹ ٹیسٹ کروں گی مجھے کم لگا تھا تو میں نے ون ٹیسپون سالٹ اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ میں ون ٹیسپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسائلہ پاودر اور اس کو اچھی طرح سے جلا دوں گی تاکہ یہ مکس اپ ہو جائے اور اس کے بعد ہم میں اس میں ایڈ کروں گی رائس یہ میں نے لیے ہیں ہاف کیجی رائس ہیں اور ان کو میں نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا اور اب یہ میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں ہماری یخنی میں رائس ایڈ کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے اسے مکس کر دوں گی اور خیار رائس ریسپی کے لیے آپ نے بہت اچھی کولیٹی کے رائس یوز کر دیں کیونکہ جتنے اچھے رائس ہوں گے آپ کے لمبے لمبے اور کھلے ہوئے رائس بنیں گے وہ ہی اچھے لگیں گے اور اگر آپ نے اچھی کولیٹی کے رائس یوز نہیں کیے تو آپ کا سارا پلاؤ بھی خراب کر دیں گے اچھا جس کو میں نے کچھ دیر اسی طرح سے پکنے دیا تھا ہائی فلیم پر اس کے بعد میں نے اس کو لیڈ لگا دیا ہے اور اس کی فلیم بھی میڈیم رکھی ہے اور اس کو اسی طرح ہم سٹیم پر پکائیں گے تقریباً دس منٹ یہ سٹیم پر پکے ہیں آپ دیکھیں ان کا پانی کافی حتہ خوشک ہو چکا ہے بس تھوڑا سا ہی پانی باقی بچا ہے ہم دوسرے سائٹ پر تباہ رکھ دیں گے دم کے لیے اور جیسے اس کا مزید پانی ریڈیوز ہوگا تو میں اسے دم پر لگا دوں گے ریس کو میں نے دم پر لگا دیا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ریسیپے کے دوسرے حصے کی طرف تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پرائی پین لیا ہے اور اس میں ملوں گی 2 ٹیبل سپون گھی آپ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی کا فلیور زیادہ اچھا ہے اور اگر دیسی گھی ہو تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہے اس میں میں اٹھ کروں گی ہاف کے جی گاجریں یہ گاجروں کو میں نے بہت اچھی طرح باری باری ایک جولین کٹنگ میں کٹ لیا اپنے کشنی کرنا ہے اسے گریٹ نہیں کرنا ہے اسی طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کو ہم نے اس گھیر میں فرائی کرنا ہے اسے اتنا بس فرائی کریں گے کہ یہ سافٹ ہو جائیں اور بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے لیکن زیادہ کرنچی بھی نہ ہوں بس اچھی سافٹ ہو جائیں گے تقریباً ایک سے دو میریٹس کو میں نے گھی میں فرائی کیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ریزنز یعنی کشمش یہ تقریباً سو گرام ہے ہاف کپ میں نے لیئے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آرمنٹس پچاس کرام میں نے بادام لیئے ہیں یہ آپشنیل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں ادر وائز کی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کو میں نے تقریباً ایک سے دو میریٹس کے لیے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ہم اپنے پلاؤں میں ایڈ کر دیں گے میں نے بیس میریٹس کے لیے رائز کو دھم پر رکھا تھا اور اس کے بعد کچھ دیری ایسی طرح سے سٹوپ پر ہی رہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے رائز کیسے بنے ہیں ہاں جو ماشاء اللہ بہت ہی اچھے رائز بنے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کلر بھی بہت ہی پیارا آیا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی اور یہ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی اچھے رائز بنتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور کشمس جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اور جناب یہ ہے ہماری آج کی ڈش جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے ایک دفعہ اسے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیس طرح یہ بنی تو جی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آئے ہم اسے سرف کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں میں نے آپ کو بالکل اوریجنل اور اوثینٹک ریسپی دی ہے اس میں کچھ بھی ایکسرا چیزیں ہم نے یوز نہیں کی ہیں بالکل اسی طرح سے بنائے گئے ہیں جس طرح سے انہیں ایڈیاز میں یہ بنتے ہیں اور یہ بکین کریں بہت ہی فلیور فول رائز بنے تھے اور آپ کو اس کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی بھی چٹنی رائتہ سیلیڈ کی ضرورت نہیں پر آپ اسی طرح اس کو کھا سکتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ